ہسین کے ہسین لمحوں رم کچھ پل بھلا دیجئے ہسین کے ہسین لمحے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور اور اسی سلسلے میں اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہندوستان کی ہر زبان میں ہوئے ہیں قلم کار بہت اچھے لیکن اردو کی بات ہی کچھ اور ہے اردو تنظم مذاب میں بہت سے عظیم فنکار ہوئے ہیں ان کے قلم سے نکلے ہسی کے ہسین لمحوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا یقین مانئے میرے لئے فقر کا باعث ہے گزشتہ تقریباً سو برسوں میں لکھے گئے کچھ خصوصی مزائیہ مزامین پر مبنی یہ سیریل آپ کی خدمت میں ہے ہسی کے ہسین لمحے اور اس خاص اپیسوڈ میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں رشید احمد صدیقی کی صدا بہار تخلیق شراب کی ممانیت ہمہ سالم ہی ہے چائے تو پی جی آپ ہاں دولے بھائی اب تو آپ چائے ہی پلائیں گے اب کچھ اور پلانا تو ممکن نہیں ہوگا کیا مطلب سارفراج میاں کس طرح اشارہ ہے آپ کا میرا اشارہ اب ہمیں چائے سے ہی گزارہ کرنا پڑے گا نئی نئی برخوردار مہمان ہیں آپ ہمارے میاں شام ہونے دیجئے پھر ہماری مہمان نوازی دیکھئے گا وہ سب تو ٹھیک ہے دولے بھائی لیکن لگتا ہے آپ نے اخبار میں یہ خبر نہیں دیکھی خبر کونسی خبر شراب بندی کی خبر شراب بندی ہاں حکومت نے شراب بندی کا فیصلہ کیا ہے اب شراب نہیں ملنے والی ہم لوگوں کو کیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہونے والا ہے بس اب شراب کے سرور کو بھول جاؤ اور پھر ہوش میں رہنا سیکھ جاؤ ماں میاں یہ تو بہت غلط ہونے والا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہے یہ بھائی کا آگا بس بس دولے بھائی کچھ مت پوچھئے جب میں نے یہ خبر پڑھی تو میرے جذبات بھی ایسے ہی تھے ماں سالے میاں ذرا ہستہ ہستہ بولیے اگر آپ کی باجی نے سن لیا کہ ہم شراب بندی پر افسوس ظاہر کر رہے ہیں تو میاں ترہائی کا منظر ابھی شروع ہو جائے شراب پر پابندی لگنے والی ہے یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے اتنی اچھی خبر سننے کو ملی سبازتا ہاں باجی یہ ضروری بھی تھا جسے دیکھو جہاں دیکھو شراب پی کر بہکنا شروع کر دیتا ہے سچ میں باجی ہمیں بہت خوش ہوئی ہے یہ خبر سننکا کیا باقی آپ دونوں کا خوشی ہوئی ہے اوپو بیگم ہم لوگ اندر سے بہت خوش ہیں اور اس خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے اس لئے ہم اپنے جذبات کو اندر چھپائے ہوئے ہیں بھارانے نہیں دے رہے ہیں ہاں باجی یہ تولے بھائی صحیح کہ رہے ہیں باجی ہم لوگ نا اندر سے اندر سے بہت خوش ہیں اور خوش ہو بھی کیوں نہیں بھائی آخر کار ان شرابیوں کی او جلول حرکتوں سے بھائی ہم شریف لوگوں کو چھوٹکارا جو ملنے والا ہے وہ تو ہے میں تو کہتے ہوں ان شرابیوں کو رسی سے بان کر ڈنڈے سے مارنا چاہیے بھائی 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 اب شراب پر پابندی لگتوں گئی ہے ڈللو کی نوبت کیوں آگئی بھائی کیوں بس کروں جی ان شرابیوں کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے اب صبح صبح میرا دماغ مت کھائی اب بازار سے سبزی وغیرہ لے کر آئیے تو میں بھی تو دوپیر کے کھانے کا انچازام کروں ہم آپ چائے تو پی لیجئے ٹھیک ہے اب تو چائے ہی پینگے بہت خوش نصیب شاہد شراب بندی سے پہلے ہی شراب پلا دی اور کہتا ہے شاہد صاحب جب تک ہے جی کھو بلو پی اور جب نکل جائے گا جی تو کون بولے گا پی چو ہم تو پی جار کیا کیا جا یہ تو کمال ہو گیا ایک اور شاہد پیدا ہو گیا رکو رکو میں تمہارے لیے بھی ایک جام لے کر آیا کہیں مجھ جانا یہ ہی رکے لینا اب ہی آیا پس اب ہی آیا یلو دوست پیو ایک دوست اتنا ہی اچھا کہ دل سمل جائے اب ہم اتنی بھی نہیں پھرائیں گے کہ دم نکل جائے تمہیں ایک راز کی بات باتا تم اپنے کام ادھر لے کر آیا اس سے پہلے میں نے بھی کبھی نہیں پھی تھی آج پہلی دفاع پھی ہے دوست پیو پیو دوست اب یہ کمبخت پند ہونے والی ہے اس لیے میں کہتا ہوں ایک بار تو اس کا دیدار کرے لیا جائے نہ جانے کمبخت کل ملے گی بھی یا نہیں بھی ملے گی بسکرہ رہے ہو آپ سوچ رہے ہیں مجھے نجشہ ہو رہا ہے چل رہیے ہوں آج اب بولو اب بولو مالک میں کچھا کھلا رہی ہوں مگر یار میں نے بھی کچھ گھوریاں نہیں کھلی سنیے 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 ہر خاص و عام کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ شراب قانونم بند کر دی گئی ہے قانون پر پوری طرح سے لوگ عمل کریں اور نشے بازی چھوڑ دیں لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ زیادے سے زیادہ تعداد میں جلسے بھی شرکت کریں لو شاہد صاحب چل صاحبیں شروع ہونے جا رہا ہے اور ایک آپ ہیں کہ ابھی تک وہ سن تک خط نہیں کی میں تمہیں ضرور جا ہوں گا لیا بھائی بھٹی تیری تو نکل پڑی ایسی صدارت کروں گا ایسی صدارت کروں گا کہ ان افسروں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ شراب بندی کسے کہتے ہیں جلو بھائی جو کچھ کسر باقی تھی وہ اس جلسے میں پوری ہو جائے گا کیا خیال ہے دولے بھائی اس جلسے میں شرکت کر کے ہم نے ٹھیک کیا چاہاں بھائی کیوں نہیں یہ دیکھو اپنے لگوٹیاں آرے بھائی دین دیان اور اکدروال ساپی جلسے میں موجود ہیں آرے بھائی آرے بھائی آپ دولوں کا استقبال کرتا ہوں آرے زہر کیا بات ہے خان صاحب سرپراز بھی ہیں آرے ہم سب چاروں پہتے گا بھائی خوب چبے کی چب مل بیٹھیں گے چار یا بھائی اسی بھانے چاروں بھائی دل جوئی ہو جائے گی دل جوئی بھائی بھائی ان کی ادھا ٹھہری ہماری جان پر بنای شراب ملنی بند ہو گئی تو ہماری میفیل پر سمجھو مستقل پابندی ہی لگ جائے گی بھائی بھائی اگروال صاحب آپ ہماری بیگم کا مزاز کو جانتے ہی ہیں بھائی جان ابھی آپ بھائی جان کو بھول جائیے ہاں اور اسٹیج پر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے جلسے کا مجھا لیتی ہے بھائی خاموش ہو جائیے بھائیو خاموش ہو جائیے ارے ہجرات خاموش ہو جائیے وہاں دیکھیں تو ہم اب جلسے کی کارروائی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جلسے کے صدر کا انتخاب ہوگا بھائی بھائیوں اور بہنوں بھائیوں اور بہنوں بھائی ایک بات بتائیے آپ کہ یہ حضرت آدم کو گزرے ہوئے کتنا جمانہ ہو گیا بتائیے بتائیے بھائی تب سے رشتوں پر فرم نہیں پڑا گیا بھائی اور گی رشتے ہیں وہ کس موکے پر کام آئیں گے بھائی بھائی خاموش ہو جائیے آیا 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 خاموش ہو جائی ہزرات آج اس کا جلسہ اپنی طرح کا پہلا جلسہ ہے اسی لئے ہم سب کو پورے اعتماد اور سباب کے ساتھ میں آگے بڑھنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس جلسے کا صدر ایسا ہو جس پر سب کا پورا بھروسہ ہو بھائی ہم کسی بھروسہ نہیں کر دے ہم تو صرف اپنے آپ پہ بروسہ کر دے اس لئے ہم کبھی پشتا ہے نہیں اگر شراب پر پابندی لگ گئی نا تو پھر پستانا پڑے گا اس لئے میں تجبیز کرتا ہوں کہ آج کے جلسے کے صدر مولانا ہرکیز نہیں ہرکیز نہیں ہرکیز نہیں کیسے ہوسکتا ہمیں مولانا کو کیا پتا کہ ہمیں کس لذہ سے محروم کیا جا رہا ہے ظالم 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 سنتوں کو آگے پہلی کرتے ہیں آپ ظالم چراب ہے ظالم چراب ہے ظالم چراب ہے اور چھوٹی نہیں ہے مول سے یہ کافر لگی ہوئی ہے آہو 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 اما جلسہ کر کے کوئی شراب بندی کی جاتی ہے بلکل بلکل میں تجبیز کرتا ہوں کی آج کے جلسے کے صدر بھٹی شیٹ ہوں گے بھائی جاروہوں کے ٹھیکے بند ہونے سے شیچ العب بڑے کھاپے میں شکریہ جاناب شکریہ تھک فرما رہے ہیں آپ شکریہ مبارک ہو حضور بہت بہت مبارک ہو شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ پسا پسا چڑی کا اکا بھٹی صاحب اتری سدارت کی گھردی سے آپ لوگ تائز نہیں کریں گے تو میں صدر نہیں بنوں گا بھال میں جائے شراب بندی ڈیمی کی ایک ب خواب بھی نے میرا چورا ہے ہل بلوان ہیں ہ آپ بزرگوں کے اسرار پر میں یہ صدارت خبول کرتا ہوں سمجھ لیں گھنٹی بجانے کا کام آئندہ چورن والے کا نہیں ہوگا اور نہ آپ لوگ اس قومی جلسے میں چورن پر نظمیں پڑھیں گے خاموش براہ کرم خاموش ہو جائیے جلسے کی کاروائی شروع ہونے جا رہی ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ شراب کی ممانیت کی ضرورتی کیوں پیش آئی جنابِ آلی آپ نے سیاست نہیں پڑی دراصل حکومت نام ہے بندیشے لگانے کی طاقت کا آپ جیسے پڑے لکھوں کی وجہ سے ہی یہ بھرے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں بھلے مانسوں کی طرح بات کیا کرو سمجھے بھائی میرا کہنا ہے کہ شراب تو مفت میں بہتنا ہے بالکل میں ساری خرابی شرابیوں میں ہیں وہ کسی نے کہا ہے نا کہ جو نشا شراب میں ہوتا جو نشا شراب میں ہوتا تو میان ناجتی بوتا شراب بندی کی حمایت میں ہونے والے جلسے میں یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے صدر کی حیثے سے ہم یہاں تقریر فرما رہے ہیں اور آپ لوگ ہیں خاموش ہو جائیے بھائیو خاموش ہو جائیے خاموش ہو جائیے خاموش ہو جائیے خاموش ہو جائیے ہاں تو میں فرما رہا تھا کہ ہمارے ملک کی سچی آزادی کا دن وہ ہوگا جب ہم شراب کی لانت سے آزاد ہوں گے ساکھیا جب تک چلے صدر چلے اس صدر کے موزے یہ بات اچھی نہیں لگتی کیوں بھائی اس نے ایسا کیا غلط کہہ دیا یہ جناب شراب کی بھٹی چلاتے ہیں اور ان کی بھٹی میں میں نے خود لوگوں کو شراب پیتے ہوئے کیا بلکہ شراب سے نہاتے ہوئے دیکھا شراب کی لارت نے دیش کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ہائے کیا چیز حرام ہو گئی مرد نشے کی بیماری سے تباہ ہو رہے ہیں عورتیں اور بچے بری حالت میں لیکن اگر شراب بند ہو جاتی ہے تو لوگ اور بھی برباد ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے لوگ بلیک میں شراب خریدنے پہ مجبور ہو جائیں گے لوگ گریب ہو جائیں گے مہنگے داموں پہ شراب خریدتے خریدتے اے بھارت ماتا کے سپوٹو کیا تم یہ دیکھنا پسند کرو گے کی بھارت کے لوگ اور گریب ہو جائیں اے بلکل نہیں بھائے بلکل نہیں پسند کر رہے ہیں عورتیں تباہ ہو مرد برباد ہو اور بچے بے سہارا ہو جائیں کیوں بے سہارا ہو جائیں اسی لیے کہتا ہوں کہ شراب بندی ہرگیس نہیں ہونی چاہیے ہاں 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 کیا بڑی آئی ہے بہاں مہارا اے 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 ماف کیجے ماف کیجے میرا مطلب تھا شراب بندی ہونی چاہیے بھوقدر جو دکھائے گا وہ تو دیکھنا ہی پڑے گا ہاں تمہیں فرما رہا تھا آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے بابا 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 آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے اور دیدہ کو کیا آئے گا نظر کیا دیکھے بابا 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 اسے لرک اکواس کر رہے ہو اے سننے کیوں نہیں دیتے یہ پھر آئی ہے ابے ابے تُو چاہ لارک صاحب کی اولادیں جو بات کرنے سے روکتا ہے چل جا اپنا چورن بیٹ بھانگے چل چل تو جناب بات اتنی سمجھ میں ضرور آ گئی کہ اس وقت بھی شراب پینے والوں کی اتنی ہی فضیحت ہوتی تھی جتنی کی آج ہوتی ہے اور یہ کی شراب بندی کی وجہ سے نقصان سے شراب فروش کاروباریوں کو ہوتا ہے لیکن عوام کو شرابیوں کی اول جرول حرکتوں سے نجات اور خواتین کو بے خوف ہونے کا احساس ہوتا ہے میں آگئی پیتا جی نمستہ پیٹا نمستہ پیٹا نمستہ پیٹا اب کہاں رہ گئی تھی بیٹے اتنی دیر کر دی اوہو پیتا جی آپ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں میں جلدی ہی تو آگئی ہوں دراصل کل کملا کا جنم دن ہے اور ہم ساری سہلیاں مل کر کب دھوم دھام سے اس کا جنم دن بنائیں گے اس لئے کلاس ختم ہوتے ہی میں اس کے ساتھ بازار چلی گئی تھی اچھا پیتا جی یہ بتائیے کی میں اس کے جنم دن میں کونسی والی ساری پہنوں اس کے جنم دن پر وہ گلابی والی ساری پہن کر جانا کونسی جو اممہ کی ٹرنک میں رکھی ہے ہاں ہاں وہی والی تیری ماں جب اسے پہنتی تھی تو کھل اٹھتی تھی اور اور تجھ پر بھی بہت بھبے کی ٹھیک ہے پتا جی میں وہی پہن لوں گی لیکن آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ کبھی اداس نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہے بیٹیا نہیں بیٹی میں اداس کہا ہوں وہ دلاصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں دکان سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا ماں کافی دیر لگ گئی تو کچھ تھکان سی نیسوس ہو رہی ہے اور اب دھرے دھرے وہ جلسے کی باتیں بھی یاد آ رہی ہیں تو بس یہی سوچ رہا تھا اور کوئی باپ پہ بیٹی میں شراب بندی سے بہت خوش ہوں ہاں پتا جی یہ تو سرکار نے بہت ہی اچھا کام کیا برنہ شام ہوتے ہی بہت ڈر لگتا تھا اور کئی بار تو میں دوڑ دوڑ کر گھر آتی تھی کہ کیا ہی کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا شراب کی ممانیا جو گئی ہے آجو 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 مجھا کی آجو 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 ہیں آجو خان صاحب میں یہ سوچ رہا ہوں یہ شراب بندی کا جو خانون ہے وہ اگر چالو رہا تو یہ جو آپ کی جو روزنہ شام کو محفل جمتے ہیں اس کا کیا ہوگا خان صاحب میں نا خالیس مہوے کی کہیں گے مالا حال ملا قربت ہمیں تو مہوے کے نام سے ہی اپکا ہی آنے لگتی ہیں مجھے بھی اچھا اور اگر واس جی اگر واس جی اگر واس جی دن دیال دیو کہ دنیا میں کوئی بھی کام کبھی بند نہیں ہوتا چالو ہی رہتا ہے بھائی چالو ہی رہتا ہے بلکو صحیح گارنم لیکن شراب بندے کی ضرورتی کیوں پیش آئے گا بھائی حکومت کو اپنا کام چرانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا بلکو صحیح گا بھائی یہ بہت دوسر ہے کیوں نہ دیکھیں گا کیا مطلب ہمہ مطلب یہ کہ جو شراب کے اس مغلن ہیں وہ بھی تو اس ملک کے شہری ہیں ے کیا مطلب یہ وہ بھائی JOHN واہ بھائی واہ بھائی ہ یہ ریڈیو شلابو کچھ دانے ہیں یہ آل انجئر ریڈیو ہے سمجھیں سرکاتی طرف سے شراب کی ممانیت کا قانون بنائی جانے پر عوام میں خوشی کی لہت دوڑ گئی ہے حکومت مخالف جماعتوں نے بھی اس فیصلے کی تعریف کی ہیں یہ حقیقت ہے کہ شراب انسانی سماج کے لیے بہت بری لانت ہے انگور کی بیٹی کہے جانے والی یہ ڈائن آدمی کو وقت سے پہلے موت کے موت میں کشکا دیتی ہے یہ مال، دولت، عزت سب کچھ برباد کر دیتی ہے اس سلسلے میں پیش ہے پروگرام شراب خانہ خراب ��رار خانہ 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 خونتا ہا اور بھائی لوگو اس کے پہلے پوری سنتو لوگ یہ کیا بول لہا ہے لینب، سننا بھائے سونا داروال یہ ہم خان گئے بھولی خان گئے یہ دودھ کی نہر میں فرحاد ہوں فرحاد اور میں نے اپنی شیری کے لیے یہ دودھ کی نہر نکالی ہے شیری کہا ہے میری شیری شیری آجا بیٹھو 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 شکر شکر خاموش شکر آجا آجا کتب مینار پر شوڑی لے ڈازگری 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 موسیقی 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 کل جوگا کل جوگا زندان میرا بابو زندان بابو میرا بابو زندان بابو الان دین جال اوہ ایدار 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 زندان بابو بابو بPer بابو فکر اے semester اگل بابو بابو نشے میں واقعی ان چار شریف انسانوں کو دیکھو جانور بن گے جانور بیگم آپ بلکل بدا فرماتی ہے اس شراب نے ہمیں جانوروں کی طرح بنا دیا تھا آج کے بعد ہم قسم اٹھاتے ہیں اس شراب کو کبھی ہم نہیں لگائے باویان ہم آپ کی قسم کھاتے ہیں ہم لوگ بھی شراب کو کبھی ہم نہیں لگائے چلو شکر ہے اکتل تو آئی آپ لوگوں کو اب ذرا اپنا ہولیا بدل لیجئے دیوان خانے میں جا کر میں کھانا لگواتی ہوں آبی جرد زندہ بات آبی جرد زندہ بات چی نہیں شراب کی ممانیت زندہ بات تو ناظرین ابھی آپ نے اردو تنزو مزا کے عظیم فنکار رشید احمد صدیقی کی مزیدار تحریر شراب کی ممانیت کا معاینہ کیا انہوں نے تنزو مزا کے میار کو اس قدر بلند کیا کہ ان کی تخلیقات اردو عدب عالیہ کا حصہ سا بن گئیں رشید احمد صدیقی ستائیس دسمبر اٹھارہ سو چورانوے کو قضبہ پیپریا زلِ بلیا میں پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے علیگر مسلم یونیورسٹی سے فارسی میں ایمی کیا اور اس کے بعد اردو عدب کے استاد وہی پر ہی بن گئے مسلم یونیورسٹی میں ساری عمر انہوں نے گزار دی اور ریٹائر ہو کر بھی علیگر میں ہی رہے وہی پر انہوں نے قیام کیا آپ نے ایک سنجیدہ نقاد ہوتے ہوئے بھی بہترین مزاہیا مزامین لکھے آپ کی ریڈیای تقریروں کا مجموعہ خندہ بہت ہی مقبول ہوا آپ کا انتقال جنوری انیس سو ستتر میں ہوا ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ ہسی کے ہسین لم ہے یہ موسکراتے لم ہے رنگ رنگی لے کچھ میٹے کچھ کسی لے کچھ کھٹے ہسی کے ہسین لم ہے یہ موسکراتے لم ہے ہسی کے ہسین لم ہے ہسی کے ہسین لم ہے